ازادی اس نمبر آٹھ ہنہ تاریک کو سہارا دیکھ کر اتار رہی تھی کہ شائع روخ برامدے والے دروازے سے نکل کر سامنے آگیا اس نے دوڑ کر تاریک کو سہارا دیا اور اسے کمرے میں لے آیا اس کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے اسے فوری طبی مداد کی ضرورت ہے ہنہ بولی وہ میں دیکھ رہا ہوں لیکن تم لوگ پوائنٹ ون پر پولیس نے ریٹ کر دیا ہے مرینہ نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا ہم لوگ بڑی مشیل سے نکلنے میں کامیاب ہوئے لیکن مریم پولیس کی گولی کا نشانہ بن گئی اوہ لیکن تاریک تم لوگوں کو کہا ملا یہ تو سکینہ نمی کسی نرس کی گھر میں تھا شائع روخ نے کہا شام کا اندھیرہ پھیلنے کے تھوڑے دیبا تاریک بھی پوائنٹ ون پر آ گیا سکینہ کو اطلاع مری تھی کہ پولیس اس کے گھر پر ریٹ کرنے والی ہے اس لئے اس نے تاریک کو اپنے باپ کے ساتھ پوائنٹ ون پر پہنچایا تھا لیکن پولیس کو پوائنٹ ون کے بارے میں کیسے پتا جدا وہ تو ہماری محفوظ ترین پناہ گا تھی شائع روخ نے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ سکینہ اس کا باپ پکڑا گیا ہو اور انہوں نے پوائنٹ ون کے بارے میں پولیس کو بتا دیا ہو نہیں یہ دلشیر کی آواز تھی جو کمرے میں داخل ہو رہا تھا سکینہ کا باپ سلیمان تاریک کو تانگی کی سیٹوں کے نیچے چھپا کر لائیا تھا پوائنٹ ون کے سامنے جب وہ تاریک کو سیٹوں کی نیچے سے نکال کر اندر لارہا تھا تو سامنے کے مکام میں رہنے والے ایک ہندو تھاکوں نے اسے دیکھ لیا اسے غالباً شبہ ہو گیا تھا اس نے پولیس کو اطلاع کر دی اور پولیس نے ریڈ کر دیا پولیس نے چھاپا غالباً کسی پلاننگ کے بغیر مارا تھا جس کا نتیجہ انہیں بھوکندہ پڑا ان کے غالباً چھے آدمی جہنم واصل ہوئے مریم بھی اس پر گولی کا نشانہ بن گئی جب ہم پولیس کی جیپ پر فرار ہونے کی کوش کر رہے تھے پہلے سلیم پھر مرادلی اور مریم شارک کے جرے پر افسردگی چھا گئی لیکن ان کا لہو رائے گا نہیں جائے گا یہ لوگ اپنے خون سے آزادی کی تاریخ رکم کر رہے ہیں ان کے نام قیامت تک زندہ رہیں گے اچھا لمحے خاموش رہا پہ تاریخ کی طرح متوجہ ہو گیا آفرین ہے تم پر تاریخ پہ در پہ تکالیب اٹھانے کے بعد تم نے حمد نہیں ہاری تم واقعی ایک بہادر انسان ہو حمد تو وہ لوگ ہارتے ہیں جن میں کوئی جذبہ نہ ہو کوئی لگن نہ ہو اور میری دل میں تو ایک ایسی لگن اور ایک جذبہ ہے جو کبھی سرد نہیں پڑھ سکتا تاریخ نے کہا دل شیر اسے نیچے لے چلو میں میڈیکل کیٹ لے کر آتا ہوں ڈاکٹر احمد سے بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہوں شاروخ نے کہا اور فون کا رسیور اٹھا کر نمبر ملانے لگا دل شیر اور ہنہ تاریخ کو تہہ خانے والے کمرے میں لے آئے چند منٹ بعد شاروخ بھی میڈیکل کیٹ لے کر آ گیا ڈاکٹر احمد گیارہ بجے تک آ پہنچے گا اس سکت ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اس کی پٹی تقدیر کر دیں شاروخ نے کہا اور داری کے کندے پر لپٹی خون آلود پٹی کھولنے لگا لیکن اتفاق سے ڈاکٹر احمد جلدی پہنچ گیا وہ شاروخ کا دوست تھا اور نئی تہلی ریلوے سٹیشن کے قریب اس کا کلینک تھا اس نے پٹی کھول کر زخموں کا جائزہ لیا اور دوبارہ ریسنگ کر دی انفیکشن ہو گیا ہے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس سے کم از کم ایک وقت تر بستر سہیلنے نہ دیا جائے اگر زخم زیادہ بگلے گا تو زندگی کی خطرہ راہی ہو سکتا ہے کچھ دعائیں میرے پاس ہیں جن میں فوری دور پر دے رہا ہوں کچھ دعائیں بزار سے منگوانی پڑیں گی میں نے راستے میں آتے ہوئے ایک میرے گرسٹور کھولا دیکھا تھا لیکن میرے خیال میں وہاں سے کوئی دعا مناسب نہیں ہوگی کنال پیلس پر بازٹور رات بار کھولے رہتے ہیں وہاں سے مگوالو میں نے انجیکشن دے دیا ہے اگر تیمپریچر ہو جائے تو یہ دعا دینا صرف دو گولیا میں صوبہ آ کر دیکھ رہا ہوں گا ٹھیک ہے ڈاکٹر شاروخ کی شکریہ شاروخ نے کہا اور اس سے دعاوں کا پرچہ لے لیا ڈاکٹر احمد کے جانے کے بعد شاروخ دل ہو زیادہ اس فون کیا اور اپنے خاص آدمی کو دعاوں کے نام لکھوا اور اسے زیادہ کی کہ وہ کسی ملک کے سٹور سے دعائیں لے کر راج پاتھ کے چوراہے پر پہنچ جائے فون کرنے کے پانچ منبہ شاروخ اپنے کار پر کوٹھی سے نکل گیا وہ راج پاتھ کے چوراہے پر پہنچا تو اس کا آدمی وہاں منتظر تھا وہ موٹر بائک پر آیا تھا شاروخ اس سے دعائیں لے لی اور واپس آ گیا شہر میں بڑی سخت چیکی ہو رہی تھی راج پاتھ روڈ تک آتے جاتے دونوں مرتبہ اسے چیکی آ گیا تھا دوسری رات تاریخ کو بخار ہو گیا اس کا جسم رات پر انگھاروں کی طرح جلتا رہا ڈاکٹر احمد کی دیوئی گولیاں بھی زیادہ موسیت ثابت نہ ہوئے ہینا اس کے پلنکے گری بیٹھے بیٹھے وقت پہ وقت پہ اسے اس کی پیش آنے پر برف کی پٹیاں رکھتی رہی جب دن کی روشنی تلو ہوئی تو تاریخ کا بخار بھی کم ہونے لگا تاریخ تقریباً ایک ہفتے تک بخار میں مبترا رہا اس دوران ہینا کسی ماہر نیس کی طرح اس کی تیمار داری کرتی رہی یوں تو گھر میں جنت بی بی دلشیر اور شارخ بھی موجود تھے مگر تاریخ کی دیکھ بار ہینا نے اپنی زمہ لے لی تھی اسے تاریخ سے کچھ عجیب سا لگاہ ہو گیا تھا ایک عجیب سا جذبہ جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا ڈاکٹر احمد بھی تاریخ کو دیکھنے کے باقاعدگی سے آ رہا تھا پندرہ دن کی دیکھ بھار کے بعد تاریخ کے زخم مندمل ہونے لگے اور پھر ایک مہینہ گزر گیا اس دوران ہر قسم کی سرگرمیں موطل رہی دلشیر اور ہینا نے اس دوران کوٹھی سے قدم تک باہر نہیں نکالا تھا پولیس کی سرگرمیں بھی مان پڑ چکی تھی اخبارات نے دہلی کی پولیس کو دنیا کا سب سے ناکارہ پولیس قرار دیا تھا جو ایک مہینہ گزرنے کے بعد بھی دھماکہ کرنے والوں کا سراغ نہیں لگا سکی تھی تاریخ اس کے ساتھوں کے حساب سے سب اچھی باتی ہوئی کہ اسرائیلی فوجی ماہرین واپس چلے گئے تھے اور یہ تاریخ اس کے ساتھوں کی بہت بڑی کامیابی تھی تاریخ کا مکمل طور پر صحتیاب ہو چکا تھا کوٹھی میں بند پڑے پڑے ایک ماہ سے زیادہ کا عرصہ بیچ چکا تھا تاریخ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اسی طرح کوٹھی میں بند رہا تو اس کی ہڈیوں کو زنگ لگ جائے گا دلشیر اور ہینا کا بھی یہی خیال تھا انہوں نے اس سلسے میں شارخ سے بات کی تو وہ مسکراتے بولا بڑا خیالہ کے گزشتہ کاروانیوں کے دوران ہم کسی کی نظروں میں نہیں آئے تھے لہٰذا اب باہر نکلنے میں ہمارے لئے کوئی خطرہ نہیں لیکن احتیاط کی بہرال ضرورت ہے ہم محتاط رہیں گے دلشیر بولا پروگرام کیا ہے شارخ نے مسکراتی نگاؤں سے باری باری ان تینوں کو دیکھا سنا ہے اوبراہ ہوتل میں ایک اسی طرحی رکاسہ آجرات اپنے بھن کا مظاہرہ کرنے والی ہے ہم اس یہودی رکاسہ کی یادرہ کرنا چاہتے ہیں دلشیر نے مسکراتے پہ کہا تمہیں کیسے پتا چلا شارخ نے اسے گھرا آج کے اخبار میں اس کی تصویریں چھپی ہیں دلشیر نے جواب دیا بھارتی ثقافت کے وزیر آج اس کے پروگرام کے مہمانے خصوصی ہوں گے شہر کے بعض اہم شخصیات کو بھی ہوتل کی طرف سے مدعو کیا گیا ہے میں سے بھی جانا چاہتا ہوں اس رکاسہ میں ایسی کیا بات ہے بہت ہی اہم اکاتمی ہو شارخ نے کہا خاص بات کیا ہوگی ہوتل کی انتظامیہ نے ثقافت کے وزیر اور چند اہم اور موزید شخصیات کو مدعو کر لیا ایسی باتوں کے دو ہی مقاسے دعا کرتے ہیں وزیر کے عامل سے مفت کی پابلسٹی ملے گی اور دوسرا مقصد ہے کہ ہوتل کی انتظامیہ حکومت سے اپنا کوئی کام نہیں کروانا چاہتی ہوگی کاروباری لوگ اس قسم کے اتکنڈے تو استعمال کیا ہی کرتے ہیں اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے بہرحال تم لوگ اوبیرہ جانا چاہتے ہو تم مجھے کوئی اتراز نہیں تاریخ کا حلیہ بھی کچھ بدلہ ہوا لگ رہا ہے اسے تیہار جل کے مفروک قیدی کے حیثیت سے بھی نہیں پھیجانا جا سکتا واپسی کب تک ہوگی تم لوگوں کی یہ تو پروگرام پر منحصر ہے پروگرام اچھا ہوا تو آخر تک دیکھیں گے بسورے دیگر جلدی آ جائیں گے دل شیر نے جواب دیا پھر چین لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا ہم تمہاری سپیدواری گاڑی لے جا رہے ہیں ٹھیک ہے لے جاؤ شاروخ نے جواب دیا دل شیر نے میز پر سے چابی اٹھا لی اور وہ تینوں باہر نکل آئے ہیدانی نیرے رنگ کی ساڑھی پین رکھی تھی بلوز سلیو لیس تھے اس لباس میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی بیماری کے دوران تاریخ نے داڑی موچھے رکھ لی تھی چھوٹی گول داڑی اور بھاری موچھے اس کے چہرے پر بہت اچھی لگ رہی تھی جب وہ ہوتل اوبراہ پہنچے تو پروگرام شروع ہو چکا تھا سٹیج پر اس لبی قاسا اپنی اریانت کا مظاہرہ کر رہی تھی سٹیج کے سامنے ریسیٹوں پر بھارتی ثقافت کا وزیر اور دیگر مہمان بیٹھے ہوئے تھے انہیں بھی ہول کے آخر میں ایک ٹیبل مل گئی جسے انہوں نے غنیمت جانا لوگ رکاسا کی ہر ادا پر تالیہ بجا کر داد دے رہے تھے لیکن تاریخ کے خیرمی یہ داد اس کے فن کی نہیں اس کی اریانیت اور جسم کے خوبصور زعابیوں کو دی جا رہی تھی دلشیر اپنی کرسی پر بڑا غور سے رکاسا کو دیکھ رہا تھا چند منٹ بعد وہ کرسی سٹ گیا چلو بالرون چل کر بیٹھتے ہیں وہ بولا کیوں رکاسا پسند نہیں آئی کیا تاریخ مسکر آیا یہی سمجھ لو دلشیر نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا وہ لوگ بالرون میں آ گئے اس خوبصورت ہول میں ایک طرح بہت بڑا بار کاؤنٹر بنا ہوا تھا مختلف میزوں پر لوگ بیٹھے ہوئے اپنے پسندیدہ مشروبات سے دل بیر آ رہے تھے یہ لوگ بھی ایک میز پر بیٹھ کے دلشیر نے بیٹر کو کافی لانے کا کہہ دیا ہینا دلچسپ نگاؤں سے حال کا جائزہ لے رہی تھی ایسے ہوتلوں میں صرف وہی لوگ آ سکتے جن کے پاس دولت کی ریل پیل ہو اس قسم کے ہوتل دراصل بڑے لوگوں کے لئے ایاشی کے اڈے تھے یعنی شکار اور شکاری ایک دوسرے کی گھات میں رہتے تھے کوئی شکار کرتا اور کوئی شکار ہو جاتا ہینا دیکھ رہی تھی کہ ہر میز پر کوئی نہ کوئی خوبصورت لڑکی موجود ہے ایک میز پر ایک نہایت بدصورت کالے کلوٹ بھارے بھرکم آدمی کے ساتھ بہت دھان پانوں حسین لڑکی بیٹھی ہوئی تھی انہیں دیکھ کر لنگور کے پہلو میں ہوروالا محابرہ ذہن میں ابر آتا تھا یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس حسین لڑکی اس لنگور سے محبت کرتی ہوگی اسے محبت تو ان کڑکڑاتے کرنسی نوٹوں سے تھی جو اس لنگور کی جیب میں بھرے ہوئے تھے ہینا نے بہت جلد محسوس کر دیا تھا کہ بہت سی نظرے اس کا بھی تواب کر رہی تھی یہ ان ایاش مردوں کی حوث بھری نظرے تھی جو کبھی ایک عورت پر اکتفاہ نہیں کرتے اس لنے میں ویٹرون کی میز پر کافی لگا دی کافی کی چسکیں لیتے ہوئے بھی ہنہ متجسس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی دائیں طرف تیسے نمبر کی میز پر ایک جوان عورت اور ایک بھاری بھر کم ادھیل عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا ہنہ نے محسوس کیا کہ وہ عورت بار بار تاریک کی طرف دیکھ رہی تھی تاریک انہوں نے تاریک کی طرف دیکھتے سرگوشی کی وہ عورت تم میں خاص دلجسپی لے رہی ہے اس کی نظریں بار بار تمہارے طرف اٹھ رہی ہیں دائیں طرف تیسے بھاری میز پر اور ساڑھی بھاری تاریک نے غیر محسوس انداز میں گردن بھوما کر اس طرف دیکھا اس عورت کے چہرے کے نقوش دیکھتے ہی اس کا دل اچھل کر ہلک میں آ گیا ہاتھ میں پکڑا ہوا کافی کا مگ چھلک پڑا وہ عورت مادھوری تھی اپنے ہواس ٹھکانے رکھو دلشیر نے سرگوشی کی یہ عورت کون ہے چانتے ہو اسے مادھوری ہے تاریک نے اپنے اندرونی کیفت پر قابو پانے کی کوش کرتے ہو سرگوشی انہا لہجے میں جواب دیا تیہار جیل سے فرار ہونے کے بعد میں نے اور پشکر نے اس کے فلیٹ میں پناہ لی تھی میں تم لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ مادھوری کس طرح ہمارے ہاتھ لگی تھی لیکن یہ تو گرفتار ہو گئی تھی اور اس نے میرے پشکر کے بارے میں پولیس کو سب بتا دیا تھا اس سے چند روز پہلے اس کا شوہر اپنے مالک کو قتل کر کے فرار ہو گیا تھا لیکن یہ یہاں تمہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی ہو سکتا ہے یہ مادھوری کی شکل سے مندر جلدی کوئی اور عورت ہو اس مرتبہ ہنہ نے سرگوشی کی نہیں تاریک نے نفی میں سر ہلایا وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی تھی جس کا مطلب ہے کہ مجھے پہچان چکی ہے خیر آرام سے بیٹھے رہو دیکھ لیں گے دلشیر نے کہا وہ مادھوری ہی تھی اور اس نے تاریک کو پہچان لیا تھا اس نے پہ ساتھی تو جھکتے ہوئے کوئی سرگوشی بھی کی تھی چند ملے بعد مادھوری نے تاریک کی طرح دیکھتے ہوئے آنکھ کا گوشہ دبا کر مخصوص اشارہ کیا اور میسے اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرح بڑھ گئی وہ جیسے دروازے سے باہر نکلی تاریک نے بھی اپنی سیٹ چھوڑ دی وہ جب باہر نکلا تو مادھوری اسے بائیں طرف کھڑی نظر آگئی تاریک تیز سے اس قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچ گیا یہاں بات کرنا مناسب نہیں آؤ سوئنگ پول کی طرف چلتے ہیں مادھوری نے کہا وہ دونوں ہوڈل کی وسیوری اس عمارت کی پچھلی طرف آگئے یہاں سوئنگ پول کے علاوہ ایک وسیور خوبصور لون بھی تھا بولان میں ایک نوپی کے نیچے آ کر رک گئے سوئنگ پول بند تھا اس لئے آس پاس کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ کیا نوپی کے نیچے بیٹھ کے تم اس طرح پبلک مقامات پر آ کر غلطی نہیں کر رہے تم جانتے کہ پولیس تمہاری تلاش میں ہے وہ تمہاری تصویر سب دلی ہی نہیں پورے بھارت کے تھانوں میں لگی ہوئی ہے مادھوری نے کہا میری بات چھوڑو لیکن تم یہ کائک پلٹی کیسے میں نے تو اخبار میں تمہارے گرفتاری کی خبر پڑی تھی تارک نے کہا ہاں میں گرفتار ہو گئی تھی اور پولیس کی مہربانی سے ہی شاندر زندگی گزار رہی ہوں مادھوری نے جواب دیا میں سمجھا نہیں تارک نے اسے گھورا گرفتاری کے بعد میں نے پولیس کو سچ سچ بتا دیا تھا کہ تم لوگ مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی دیکھ کر میرے گھر میں چھوپے ہوئے تھے میرا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا مجھے بے گناہ سمجھ کا چھوڑ دیا گیا اس دوران ایک پولیس افیسر مجھ پر خاصا مہربان ہو چکا تھا اسے یہ بھی معلوم ہو تھا کہ میرا پتی قتل کے الزام میں مفرور ہے میں بلکل اکیلی ہوں اس پولیس افیسر کی بیوی مر چکی ہے اس کی ایک بیٹی ہے جو شیملہ کے ایک انگریز سکول میں پڑھتی اور وہیں رہتی ہے وہ پولیس افیسر پہلے میرے فلیٹ پر آتا رہا پھر اپنے گھر لے آیا اب میں اس کی رکھیل ہوں وہ تمہارے ساتھ یہ آدمی کون ہے تارک نے پوچھا وہی پولیس افیسر مادھولی نے جباب دیا ہے تو معمولی سے انسپیکٹر لیکن بہت دولت مند ہے بڑی عیش کراتا ہے مجھے اسے بھی تم پر شبہ ہو گیا ہے تمہارے طرف میری توجہ اس نے مفضول کرائی تھی اس نے تمہارے طرف اشارہ کرتا مجھ سے پوچھا تھا کہ تم جیل سے بھاگے وہی مفروع کہہ دی تو نہیں جس نے تمہارے گھر پناہ لی تھی میں نے اسے ٹال دیا کہ تم وہ نہیں ہوں تمہیں مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں ہے تارک نے کہا تمہارے کردارے میں بہت متاثر کیا تھا مادھولی نے جواب دیا تم تقریباً چوبیس گھنٹے میرے فلیٹ پر رہے میں نے اس میں پیش کش بھی کی تھی ٹھیکی تم نے الٹا مجھے ڈانٹ دیا اب میں نے تمہیں اس لئے باہر بولایا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ممکن ہے وہ پولیس و فیسر تم سے کچھ باز پوس کرے اور تم پھس جاؤ شکریہ مادھولی تارک بولا میں تمہیں کبھی نہیں بھلا سکوں گا پھیک اسی لمحے تارک کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی تھنڈی چیز اس کی گردن سے الگی ہو اس کے ساتھ ہی ایک ہلکی سی غرہت سنائی دی تم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرو گے مجھے تم پر پہلے تو شباہ ہو گیا تھا اب تم لوگوں کی باتوں سے اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ کوئی غلط تھا کر کرنے کی کوشش کی تو کھوپنے اڑا دوں گا تارک کا دل اتھن کر ہلک میں آ گیا اس نے کنکھ سے مادھولی کتر دیکھا اس کا خیال تھا کہ مادھولی اسے پھسانے کے سورہ ڈرامہ رہ چایا تھا لیکن مادھولی کا چہرہ بھی خوب سے پیلا پڑ گیا تھا اور اس کا جسم ہولے ہولے کام پر رہا تھا جس کا مطلب تھا کہ اس صورتحال نے اسے بھی خوب سزا کر دیا تھا تارک بین سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے دونوں ہاتھ سر پر اٹھا لیے تمہیں غلط فہمی ہوئے مسٹر وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو تارک بولا بند کرو بکواس میں تم دونوں کی باتیں سن چکا ہوں وہ غر رہایا اور یہ کتیا یہ تو مارے آستین ثابت ہوئی اس کا تو وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی یاد کرے گی یاد تم کرو گے مسٹر پسٹول پھینک کر ہاتھ اوبر اٹھا لو یہ آواز پولیس افیسر کی پوچھیں سنائی دی تھی اور ظاہر ہے وہ دلشیر کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا پولیس افیسر کو اپنے پوچھت پر کوئی سخصی چیز چکتی محسوس ہو رہی تھی اس کا چہرہ دھوہ ہو گیا اور اس نے پسٹول تارک کی گردن سے ہٹا کر آگے پھینک دیا پسٹول اٹھا لو تارک دلشیر نے کہا تارک نے جندی سے آگے بڑھ کر پسٹول اٹھا لیا اس دوران دلشیر سامنے آگیا اس کے ہاتھ میں ایک لمبی سی لکڑی تھی یہ لکڑی ہی اس نے پولیس افیسر کی پوچھتے لگا کر اسے پسٹول پھینکنے میں جبور کر دیا تھا تم تو بڑے بھجتن نکلے دلشیر لکڑی کو حرکت دیتا ہوئے بولا تک تم لوگ بچنے ہی سکو گے پولیس افیسر حق لائیا ہوترل بھی اس وقت سادہ لباس میں درجنوں پولیس والے موجود ہے تم لوگ بھاگ نہیں سکو گے میں جانتا ہوں دلشیر نسکر آیا لیکن وہ تمام پولیس والے تمہارے منسٹر کے ساتھ اس یہودی رکاستہ کے حسن کے سہر میں جکڑے ہوئے ہیں اس وقت اگر کوئی تمہارے منسٹر کو گولی بھی مار دے تو میں پتہ نہیں چلے گا پولیس افیسر فوق زدہ سی نگاہوں سے چار طرف دیکھنے لگا دلشیر نے جو کچھ کہا تھا وہ درست تھا ہوتل میں گرچے سادہ لباس میں بھی کئی پولیس والے موجود تھے لیکن وہ سب کے سب ہال میں یا مین گیٹ کی طرف تھے سن پول پر کیا ہو رہا تھا یہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا پولیس افیسر نے اچانا کی تاریک پچھلان لگا دی اس نے ایک ہاتھ تاریک کے پسٹول والے ہاتھ پر ڈال دیا تاریک کی صورتحال قطعی غیر متوقع تھی پسٹول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا اس کے ساتھ ہی پولیس افیسر نے پسٹول پر چھوٹا لگا دی ٹھیک اسی وقت مہدوری نے بھی پسٹول پر چھوٹا لگا دی خوبصدہ ہونے کے بعد اسے احساس تھا کہ پسٹول اس پولیس افیسر کے ہاتھ نے لگنا چاہیے پسٹول مہدوری کے جسم کے نیچے دب گیا پولیس افیسر پسٹول کو گریفت میں لینے کی کوشش کر رہا تھا افیسر کا ہاتھ پسٹول پر پہنچ گیا مہدوری نے دانت اس کے بازو میں گاڑ دی پولیس افیسر کنگلی ٹریکر پر تھی ٹریکر دب گر گولی مہدوری کے سینے میں ٹھیک دل کے مقام پر پیوست ہو گئی پسٹول چونکہ اس کے جسم کے نیچے دبا ہوا تھا اس لئے فائر کی آواز بھی دب کر رہ گئی تھی تارک نے گرچہ فوراں ہی پولیس افیسر پر چھوٹا لگائی تھی لیکن اسے دیر ہو چکی تھی اس نے ایک گھٹنا پولیس افیسر کے گندے پر رکھا اور اپنے ایک بازو اس کی گردن میں ڈال دیا پولیس والے کا سانس گھٹنے لگا پسٹول پر اس کی گریف ڈھیڑی ہو گئی تارک اس کی گردن پر دبا ہوا بڑھاتا جا رہا تھا پھر اس نے اپنے بازو کو ایک زوردہ جھٹکا دیا کڑکی ہلکی سے آواز ہو بھی پولیس افیسر کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اس کے موں سے ایک بھیانک چیخ نکلی لیکن تارک نے جلدی سے اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا پولیس والے کی گردن ایک طرح ڈھل گئی وہ ختم ہو چکا تھا تارک اس کی اوپر سے اٹھ گیا اور پھر اس کی لاش گھسیٹ کر سون پول میں پھینک دی اس نے مہدوری کو سیدھا کیا اس کی سینے سے بہنے والا خون جمتا جا رہا تھا وہ بھی ختم ہو چکی تھی تارک نے پولیس افیسر کا پسٹول اٹھا کر جیب میں ڈال لیا ہینا کہاں ہے اب نکل چلو یہاں سے تارک نے عدد دیکھتے ہوئے کہا ہینا گاڑی لے کر پچھلی سڑک کو پہنچ چکی ہوگی میرے ساتھ ہاؤ ایک چھوٹا سا دروازہ پچھلی دیوار میں بھی ہے ہم اس طرف سے نکل جائیں گے دلشیر نے کہا بولان میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوٹل کی مارت کے اقبی سما چلنے لگے پچھلی طرف کی لانٹری اور ملازمین کے کوارٹر بغیرہ تھے ان کوارٹروں کے پچھلی طرف سے وہ تو اقبی دیوار کے قریب آگئے یہاں ملازمین کے عام دروخت کی چھوڑا سا گیٹ تھا اس وقت دو آدمی گیٹ کے قریب کھڑے باتیں کر رہے تھے وہ دنوں اُدھر عمر تھے اور انہیں سردی سے بچنے کے چادر میں اوڑ رکھی تھی تارک اور دلشیر اس کے در دیکھے بغیر گیٹ سے نکل گئے گیر پر کھڑوے آدمی نے ان کی طرف توجہ بھی نہیں دی تھی وہ دونوں پہلی سڑک کر آ کر دائیں بائیں دیکھنے لگے چند سکنٹ بعد ہی دائیں طرف سے ایک کاری آتی دکھائی دی کار کی رفتار خاصی تیز تھی وہ بریکوں کی تیز چرچرہ ہٹ کے آواز کے ساتھ ان کے قریب رک گئی اونی کی کار تھی سرینک کے سامنے ہنہ بیٹھی ہوئی تھی جلدی بیٹھو انٹیلیجنس کے ایک آدمی کو مجھ پر شبہ ہو گیا ہے مجھے کار میں بیٹھتے دیکھ کر بھی موٹسیکل کی طرف بھاگا تھا ہنہ نے کہا وہ دونے جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کے دلشیر اگری سیٹ پر بیٹھا تھا اور تاریک پیجھنی سیٹ پر کار ایک جھٹکے سرکت میں آئی ٹھیک اسے لمحے ایک موٹسیکل موٹ گھوم کر اس طرف آئی ہنہ نے کار کا رخ دو دی روڈ کی طرف موٹ دیا موٹسیکل بھی ان کے پیچھے اس طرف بھومی تھی یہ رات کا ابتداء حصہ تھا سڑ پر عام دروفت خاصی تھی ہنہ کار چلانے میں بڑی محارت کا ثبوت دے رہی تھی ایک موقع پر اسے کار کی رفتار کم کرنا پڑی اس دور موٹسیکل قریب آگئی موٹسیکل سوار کے ہاتھ میں پسٹول تھا وہ پسٹول ہنہ کی طرف اٹھاتے ہوئے چیخہ کار روک لو لڑکی ورنہ گولی مار دوں گا ہنہ نے کار کی رفتار کم کر دی پچھلی سیٹ پر بیٹھوئے تاریک نے کھوپی کے پرخچے اڑ گئے موٹسیکل سوار کے لہراتوی سامنے والی ایک امارت سے ٹکرا گئی تاریک چاہتا تو اسے زخمی کر کے اپنے تاقب سے نجات حاصل کر سکتا تھا لیکن اس نے ان تینوں کو دیکھ لیا تھا وہ بعد میں نے شناخت بھی کر سکتا تھا اس لیے اس نے موٹسیکل سوار کو ختم کر دینا ہی بناسب سمجھا تھا انہ نے کار کی رفتار ایک دم بڑھا دی کچھ دے بعد کار پریتھی بھی راج روڈ پر گھوم کر شاہ جان روڈ سے گزرتے مولانا آزاد روڈ کی طرح مڑ گئی اس واقعے کے بعد وہ لوگ ایک بار پھر گھر میں دبک کر بیٹھ کے اگرچہ انہیں شناخت کرنے والے ختم ہو چکے تھے لیکن احتیاط کا تقاضی تھا کہ وہ چند روز رو پوشتے ہیں